ایک حدیث اور دیکھتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب مسرد احمد کے اندر روایت اسی طریقے سے آئے راوی جیسا کہ معلومہ حضرت عقبہ ابن عمر جوہنی ہے حضرت عقبہ ابن عمر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پورا گروہ آیا دس آدمیوں کا آپ نے نو کے لیے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیا نو نے بیعت کر لی فبایا نو نے بیعت کر لی ایک کو چھوڑ دیا آپ نے اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن آپ نے ہاتھ اڑا لیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نو سے آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اس کو چھوڑ دیا آپ نے ارے کہاں دیکھتے نہیں ہو اس کے اوپر تاویز ہے ارے تاویز باتیں ہوئے ہیں میں بیعت کے لیے اپنے ہاتھ کیسے بڑھا دوں تاویز باتیں ہوئے ہیں جب اس آدمی کو معلوم ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اندر یہاں یا لڑکائے ہوئے جاید تو ادخل یدہو اپنے ہاتھ کو اس نے اندر داخل کیا فقطاہا اسے کاٹ کر کے پیٹ دیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا اب تاویز نہیں ہے اس کے گلے میں اپنے ہاتھ بڑھا دیا بیعت کے لیے فبایاہو اس نے بیعت کر لی اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا من علق تمیمتن فقد اشرک جس آدمی نے جس آدمی نے تاویز لڑکائے اس نے شرک کیا اب دیکھیں اب اس لیے کہ معاملہ تاویز کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے کہ یہ تاویز بلاؤں سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے معاملہ تاویز کا نے اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے